کیا علم قصدر تھا آپ کے جو فتاوہ ہیں آلنی ریکارڈ ہے امام محمد رضا کا ہزاروں کی تعداد میں فتوے ہیں جو آپ کی تسانیب ہیں سیٹوں کی تعداد میں اگر آپ کی عمر کے ساتھ اور دن نکالیں تو حیران کون آپ حیران کون طریقے سے یہ ریزنٹ نکلتا ہے کہ گویا امام احمد رضا نے ہارتھنگ میں دیر سو صفحہ دکھائے دعانہ تک نہیں آواز آ جائے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور وہ تسانیب کہ آج تک منگروں پشمنوں کا امتقام کے آگ جنے کے باوجود سو سال گزر میں کوئیں لوگ دو کتابیں لکھتے تو اس میں سے سیپڑو غلطیہ لوگ دکھاتے ہیں اے سو سال ہونے کو ہے آپ اتھا کر دیکھو ساری دنیا کے اندر امام احمد رضا کے مخالفوں نے انسٹیٹیوٹ اور ریسرٹ سٹر ٹائم کر کے ان کی تسانیب کو مخالفت کی نظر سے پڑا لیکن حیران کن طریقے سے اے عبارت بھی آپ دکھاتے میں نہیں ڈان سکتا اے غلطی بھی نہیں ڈان سکتا کہ جس میں ہے جس میں یہ غلط دکھا ہے اللہ اکبر اسی لئے تو علامہ ٹاکٹر محمد اقبال جب آپ کے سامنے آپ کا فطاوہ رزویہ شریف پیش ہوا تو آپ نے کلم موں میں دبائی اور دیکھنے والا کہتا ہے کہ اس کلم کی اندر آپ کے دانت کڑ گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنس ہوئے فرمایا اللہ اکبر لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ابو حنیفہ انبستان میں آگیا ہے وہ امام محمد رزا چپن علوم کمائے صرف شائر نہیں جانے سکان اللہ کی آبادت ہے کتنے علوم کمائے چپن علوم کا قرآنیات کو دیکھو اسما اور رجال کو دیکھو حدیث کو دیکھو فلسفہ کو دیکھو مندق کو دیکھو اور اس کے ساتھ کا اگر آپ غور کریں تو فکا پہ وہ قبور کہ دشمن کی لکھناو اور مگلی کی لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ اندوستان میں جتنی جزیات فکا پر احمد رزا تو قبور آسل ہے اتنا ہماری نظر میں نئے سے پہلے پہ گزرا اور نہ کوئی واقعہ رزا رد المختار کے اوپر جد الممتار یہ علومی لوگوں پر یہ چھولا کہا ہوں رد المختار پر جد الممتار لے کر اس کی غل اغلاق کو نکال کر علمی دنیا کو بردہ حیرت میں ڈال دیا کہ کون ہے جو اعتمام شامی کا بھی وہ حصفہ یہ احمد رزا ہے احمد رزا ہے آئے آئے قرآن کا ترجمہ روح آپ لوگ شاید پڑھتے ہیں لیکن ہماری قوم بڑی سادھی قوم ہے آپ لوگوں کو اگر کوئی غفت میں دے دینا تو زہر بھی کھا لیتے ہو کھاتے ہو زہر پبول نہیں کھاتے ہو کوئی پاگل ہے جو کھائے لاکھ روپے آپ پاس سے دنیا آپ کو یعنی یہ زہر ہے کھا لے آپ کو اس کو جیب میں رب میں کیا کروں گا جب زہر کھا کے مر گیا تو لاکھ روپے کو کیا کروں گا تو جب جان کی باری آئے تو اس قدر احتیاط ہوتی ہے کہ کوئی لاکھ روپےہ دے تو بھی آپ لوگ زہر نہیں کھاتے کیونکہ جان چلی جائیں گی غیران ہمیں کہ ایمان کا مسئلہ ہے جو کوئی کتاب دیتا ہے جو لیٹریچر دیتا ہے اس کو ڈھا سکھنا پڑھنا ہی دل کر دیتے ہو وہی ایک کشمنوں کی سابش ہے کہ سعودیہ کے ریالوں کے خرچے پر مفت تفاصیل اور مفت قرآن کے ترجمے دل کر آپ لوگوں تک پہنچا جاتے ہیں اور آپ نے پوش ہوتے ہیں قرآن پاک اور اللہ کے بندے قرآن پاک تو عربی کی اس حبارت کا نام ہے یہ جو بیس میں میچے لکھا ہوئے ہیں تو مولویوں کی تصیصہ کاری ہے آو آج سننے والوں کو میں دعوتیں فکر نبات ترجمہ کیا امام احمد رضا نے عربی نے ترجمہ کیا اور صرف ترجمہ ہی نہیں کیا مقام پردگار اور مقام مصطفیٰ ترجمہ نہیں کبھی حق اداف کرنا قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ قرآن یہ آپ کے گھروں میں ترجمہ ہیں یہ باقیوں کے ترجمہ ہیں عشر علی خان بھی کا ترجمہ یہ باقیوں کے ترجمہ ہیں کیا کربڑوں نے اس کا ترجمہ پھول کیا ہوئے دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو یہ کافر دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اب میں آپ سے درست ہوں یہ ترجمہ ٹھیک ہے آپ کو کیا پتا سنجھاؤں گا تو تب پتا چلے گا دھوکہ اس کو دیے جاتا ہے جس کو پتا نہ ہو بھئی یہاں باہر سے آئے کوئی دروازے کے پیچھے چھپا باتا اس نے آپ کے سر میں مارا آپ کیا کہیں گے مجھے دھوکے سے مارا گیا تو دھوکہ وہاں چلتا ہے جہاں علم نہ ہو جہاں علم ہو وہاں دھوکہ نہیں ہوتا تو یہ ترجمہ کرنا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اس میں ادھا کی شان کے خلاف اللہ ہے کیونکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اس لیے امام احمد رضا نے جب اس ترجمہ اس قرآن کی آیت تک ترجمہ کیا تو مقامِ ربولیت کا حق اور اس کی ترجمہ نہیں حق ادا کرتے ہوئے لکھا فرمایا دھوکہ دے دے نہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اللہ کو یہ دھوکہ دے نہیں سکتے ہیں یہ ہے ترجمہ آگے آیت پر ان واقعوں نے ترجمہ کیا اللہ ان کے ساتھ مزاق کرتا ہے اور بات انہوں ہے کوئی سنجید آدمی کسی سے مزاق کرے تو اس میں اس کی انسلٹ ہے تو اللہ کی آقاپنوں سے چھٹے مزاقیں کرتے ہیں نہیں آدھا حضرت عظیم البر کرتے ہیں اللہ ان کی مزاقوں کا بدلہ دیتا ہے مزاقیں نہیں کرتا جو دین والوں سے چھٹے اور دین کے ساتھ جس تحضار کرتے ہیں اللہ ان کا بدلہ دیتا ہے اور آئیے سورہ فتح چھو بیس میں سپارے میں یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بیلدی ہیں کہاں تک پڑی ہوئی ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا اُفَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَ لِكَ اُفْرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدْتَمَ مِلْتَمْ بِكَ بَا مَا تَعَفْرَ اِنَّا اَفْرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدْتَمَ مِلْتَمْ بِكَ بَا مَا تَعَفْرَ